موسیقی 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 ستر کے باؤں ایسا زورانی ایسا آخر کی کمائی کا سیزن آ چکا ہے اللہ تعالیٰ ہم زر زر نیکین کی توفیق عطا فرمائے ہیں اور ترہوے کو روزوں کے صحیح معنی میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہیں دوستو یہ ثواب اور فضائل ہم فضائل کے فضائل عامل میں سنتے ہیں اور اس مجلس میں سنتے ہیں رمضان شریف کی پیشمار ثواب ہیں قرآن میں حدیث میں میں موٹی موٹی دو تین بات ہیں میں حدیث میں بات تک کے بعد قدم کروں اس میں سب سے بڑی جو قیمتی رات ہے شب قدر ایک رات میں بھرد کر لو تو ایک ہزار راتوں قدر کتنا بڑا سرات ہے یعنی اشی سارم زیادہ سرات ہے ایک رات سے اتنی بڑی قیمتی اللہ ہے اس رات میں اس رمضان میں آتا ہے اور اسی ایک رات یعنی شب قدر میں قرآن شریف و رمضان شریف کا میلو لوہِ محفود عرشِ عزیر کے نیچے سے دنیا والے آسمان پر قرآن شریف جو اترا ہے وہ سب قدر رمضان شریف اور پھر آسمان دنیا دنیا والے آسمان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یعنی مدد المقرموں میں تیرہ سار اور مدینہ مدورہ میں دستہ تئیس سال میں قرآن شریف اس دنیا میں اترا ہے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک سے صحابہ اکرام پھر تابعین پھر تابعین جماعت درجمہ سینہ بسینہ ہمیں متوارش اور متوافق یعنی لگاکار کری کیسے ہمارے ریزستان میں کربانوں کی لگی ہے یہاں گھر بیٹھے اللہ کا عرش عظیم قرآن ہمارے سینہوں میں ہمارے مرجدوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی قدر کی اور زیادہ زیادہ تلاوت کی اس نے سنانے کی توفیق عطا پڑھنا ہے اور اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا پڑھنا ہے دوستو بہت مقتصر وقت ہے بس میں ایک عدیس قائم کر کے بات ختم کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے پانچ وقت کی نماز پر جنت کے وعدے ارشاد کرنے زکاة کے ادا کرنے پر جنت کے وعدے حج کے ادا کرنے پر جنت کے وعدے معفرت کے وعدے اور رمضان شہن کی روزہ ادا کرنے پر کیا فرمائے کہ میں خود اس کا بدل ہوں آنا اجزہ دہی میں خود میں جاؤں ہوں میرے پر یعنی ہماری جو منزل ہے ہماری جو آخری مقصود ہے ہمارا محبوب اور مغلوب ہے وہ اللہ کی دا دیکھو جنتی فردوس اس رمضان میں مانگنا بھی چاہیے دوزک سے حفاظت مانگنا چاہیے جنتی فردوس اور جنتی آدن میں پورے اور مستورے اور نہرے اور باغات اور سارے جو من میں آئے دا اللہ تعالیٰ سارے ارمائن پورے کریں گے لیکن سب سے بڑی جو دولت جنتی فردوس میں جو ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور مغفرت اور راضی پر کے ساتھ آخری جو نعمت ہے اللہ کا دیدہ میں جس رب کے لئے ہم سجد کر رہے ہیں نماز کر رہے ہیں اس رب کے ملاقات اس دنیا میں جو سکتا ہے اس مرسل کام کو سم نہیں دے سکتا ہے اللہ نے صاف اللہ میں سکتا ہے تمہاری آنکھیں اللہ کو پا نہیں سکتی اللہ تمہاری نگروں کو اور آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں اور پاتے ہیں اور وہ لطیف اندر سے اندر کام بنانے والا ہے بڑا خبر رکھنے والا ہے اس رب کی ملاقات جنت کے اندر ہوگا ہے جیسے ہم سے آخر سرد کو دیکھ رہے ہیں ایسے اللہ کی مجھے در دے دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اپنا بیدار نصیب فرمائے اللہ ہی ہمارا محبوب ہے اللہ ہی ہمارا مطلوع ہے اللہ ہی ہمارا محبوب ہے یہ ہمیں جنت کے اندر اللہ کا بیدار نصیبوں کا روزے کا وہی بدل اللہ کی دعا اتنا بڑا روزے کا رمضان شیف کے اس رمضان شیف کی سیزن کی اندر کی توفیق عطا فرمائے بس ایک عدیس سنا کی بات فتم کر رہا ہوں پیارے آپ نے فرمایا انہیں سرور کائنات دعا دار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ مہینہ غم فاری کا مہینہ اندردی کا مہینہ کل بھوکا رہ کر بھوکوں پر ترس کرنے کا مہینہ یتیوں پر بیواؤں پر لاچاروں پر غریبوں مریضوں پر ضرورت مندوں پر رحم کرنے کا مہینہ ہے اور یہ ہمارے جو معاشرے ہمارے سماعت مصنف فام میں زکاة کا صدقات کا فطرے کا جو ماحول ہے اصل بیتر مال اور غریبوں کی مدد پھر اس میں ہمارے دینی مدارش اور مقاطب یہ امت اور اسلام کے لئے آنے والے نئی نسل یعنی بچے اور بچے میں دین اور ایمان باقی رہے اس کے لئے ہمیں دینی مدارش اور مقاطب کی مدد اور غنفاری کی ضرورت ہے یہ بھی امت کا ایک فریضہ ہے لیکن ہمارا اپنا فریضہ کیا ہے کہ میرے اپنے بچے دیندار بڑھنے ضروری نہیں بھولتے سب کا فرض ہے ہم امداد دے کر فیشیں دے کر مدرسوں پڑھانے والے پڑھ اور مدرسوں کا فریضہ علماء کا فریضہ جو ہے وہ اپنا نبا رہے ہیں امداد نہیں آتی ہے زکاة بھی لیتے ہیں اور ان کے لئے جائد بھی ہے اور تمام علماء کا فتوہ ہے لیکن ہماری حمدر دی امداد سے بھی مدرسوں کی ہو اور زکاة سے بھی اور اصل زکاة جو ہے معاشرے اور سمال میں یہ جو یتیموں اور بیوان بیتیمال کا نظام ہے اور یہ مارے شریعہ اس فقیر پر علماء نے سولانے وقیلوں نے مل کر مہانا مارو صاحب کاریمین صاحب او اسلاوہ سب نے مل کر ویشٹیٹ شاپ اور سنسن لگا کے پیشت بنا کے جو تمہیں بھوموں موٹر فرطاب نگر فضل رب کی پیچھے والی پہلی پر دفتر ہے آجی صاحب ہمارے بڑھلی کاری آزم صاحب ہیں اور مارو صاحب کی پوتروں میں اور وہاں مکہ کے پر مسئلے مسائل بھی کر رہے ہیں یہاں بھائی شبیر ساڑھے گیارہ بیدہ جمین دیئے مسجد ویتلمال کی دکانوں بھی دنیا پڑ گئی ہے لاکسہ والاکتا شبرہ بھی بن گیا ہے ہم نے یہاں عملی طور پر اور اچھے انداز میں پر لچواندان کے جو کل نال قلعہ بن بھی گیا کہ یہ دانچہ یہ بیلڈنگ بن گئی دفتروں نے کام کیا ہے الحمدلہ ڈائی تین سال کام کو یہاں خلوطی پرگنم سنجائے کہ ہمارے شریعہ جو فرش بنائے کیا کام ہے دو کام ہم نے اتنے مقبول اللہ ہم نے تو کافی سے ایسے کیے کہ ایک تو گریب بستیاں ایک ہم سے لے کر لوار تک چھوٹے چھوٹے گریب بستیاں مکتبوں میں دینی تعلیم کے لیے ایک آزار دو آزار تین آزار یہ مدد کر رہے ہیں کیے کچھ گجرات سے مدد کچھ یہاں سے دوسرا اپنے بیت المال کا نظام جو عملی قدم پہلے دس گروں مدد پھر بیس گروں پھر پچیس گروں مستف رمزہ میں لوگ داؤن ایک سو پہنیس گروں مدد پہنچے ہر مہینے ہر گھار میں ایک آزار روپے کا راشن کھانے پینے کا کرانا اور آٹا وزیاد پھر چاہتے ہیں ابھی جو ہے اس سال لگ بچ جات سال شامینوں سے جو عمل ہے تیرے سٹھ گروں باپ بڑھتا سا سے لے کر انداز گر سے لے کر دینہ اکچان چین پورا دیان پور کوکرن پھٹی تک تک الحمددہ تیرے سٹھ گروں میں ہر مہینے راشن پہنچے ہیں ایک طرف قوم سے لے رہے ہیں جو اسے طرف قوم کو پہنچا یہ گاڑی بھی بیٹھ نہیں ہوا یہ اسٹال بھی بیٹھ نہیں کتنا مقبول یہ مدرسوں سے اوپر اٹھ کے کام پارے یقینوں بیواؤں کو پہلے بھی کرتے ہیں لیکن سنٹھن بنا کے رشد بنا کے اور قوم سے لینا اور قوم میں دینا حدیث کے بھی الفاظ ہیں مالداروں سے لیا جاتا اور غریبوں سے لیا جاتا ہم تو چار بولو چار امیلے کے اسٹال کے امت کا کام ہے امت بیدار کریں گے سن مدد نشاء تو یہ ہمارے عفر رشن صاحب ہیں اب یہاں یہاں عشاء پڑھیں گے قیر منجد میں آپ سے درخواست کوئی حصہ لینا چاہے جواب کے بعد حصہ لی لیں باقی فجر کے بار میں رہبری کریں اور مدد فرمائیں جواب کریں دروشی پر الحمدللہ رب العالمین والسلام 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 ربنا ظلمنا انفسنا غیل انتا قلنا وبرخمنا ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم اللہم اقوار رحم انتا العز و اکرم و تجاوز انتا اللہم انکا عفو انتا حب اللہ خاف انتا کریم اے اللہم سب کی مصفرت فرم حضور عمت مسلمانوں کی مال کی عال کی عزت کی اے مولا اکرم حلال حلال خیتیوں حیر و برکت عطا فرما ان کی پوری پوری حفاظ فرما اے مولا اکرم انسانیت کی حفاظ فرما ان کی ہدایت تفیس فرما امن اور ایمان کی ہوائیں چلا دیں اس حبے میں ملک میں انسانیت میں پورے عالم میں عرب اور اسلام میں اے مولا اکرم امن اور ایمان کی ہمیں چلا دیں بدہ امنی اور بھی ایمانی سے پوری حفاظ فرما زمین کی عذاب سے بلاوں سے زلزل سے کرونا وباؤ سے ہماری اور پوری عمد کی انسانیت کی حفاظ فرما اے مولا اکرم قبر اور دوزر کی عذاب سے حفاظ فرما قبر اور دوزر کی عذاب سے حفاظ فرما اے مولا اکرم ہماری موت اور آخر تو بہت مبارک فرما ہم سب پوری امت رہن العالمین کو جنت کی فردو ستا فرما تو اپنے فضل و کرم سے جنت کی فردو ستا فرما تو اپنے فضل کرم سے جنت کی فردو ستا فرما اے مولا اکرم جن لوگ نے دعا کے لئے لکھا توقع رکھ جن کا حق ہے احسان اللہ انسان صلی نے کام نیت مراد کو پورا فرما تمام پریشان حال کی پریشان کو دور فرما تمام بیمار کو شفا نصی فرما تمام دکیوں تمام اولیاء انبیاء اور سرداری انبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ رسول کی تو فرما جزل اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار آل واجده اما ظلم جا زیت نبیلن نمت ورسولن قومه صلی اللہ تعالی محمد علیہ صلی اللہ علیہ